موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے فرعون جو مصر پر حکومت کرتا تھا وہ ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا جو بنی اسرائیل یعنی یاقب علیہ السلام کی اولادوں پر بہت ظلم ڈھاتا تھا وہ ہر طریقہ اپناتا ان کو نیچہ دکھانے میں اور ان کی بیزتی کرنے میں وہ لوگ ایک طرح کی قید میں تھے اور ان سے زبردستی کام کرائی جاتا جس کے بدلے یا تو انہیں بہت تھوڑے پیسے دیے جاتے یا کچھ بھی نہیں دیا جاتا اس نظام میں لوگ فرعون کی پیروی کرتے اور اس کی پوجہ کرتے اور جو حکمران تھے وہ فرعون کی حکم کے مطابق لوگوں پر ظلم ڈھاتے فرعون چاہتا تھا کہ لوگ بس اس کی ہی بات مانے اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے لیکن یہ بات وہ اپنے تک رکھتے اور ظاہری طور پر وہ کرتے جو ان سے کروائے جاتا اور وہ اپنی حقیقت کسی کو نہ بتاتے اسی طرح سے مصر میں بہت سے حکومتیں آئیں جو اپنے آپ کو یا تو خدا مانتے یا خدا کی نمائن دے سال گزرتے گئے اور ایک ظالم راجہ مصر پہ راج کرتا رہا اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بڑھ رہے ہیں اور خوشحال بھی ہیں اس نے ان لوگوں کی بات سنی جس میں وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل میں سے ایک بیٹا مصر کے فرعون کا تختہ پلٹ دے گا یہ بات شاید ان لوگوں کے دلوں کا خیال تھا جن پر ظلم ڈھائے جاتا تھا یا یہ ایک چیز ان کی کتابوں میں لکھی تھی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ فرعون ہی تھا جسے یہ خواب آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرعون نے خواب میں ایک آگ دیکھی جو بیت المقدس سے آئی اور اس آگ نے تمام مصریوں کے گھروں کو جلا ڈالا لیکن بنو اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا جب وہ جا گا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا اس نے اپنے پجاریوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں مصر کے لوگ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے فرعون نے حکم دیا کہ تمام بچے جو لڑکے ہیں بنو اسرائیل کے ان کا قتل کر دیا جائے بنو اسرائیل کا قتل چالو ہو گیا حتیٰ کہ جو معاشی نظام کے ماہرین تھے انہوں نے کہا فرعون سے بنو اسرائیل کے جو بوڑھیں ہیں وہ تو مر رہے ہیں اور جو جوان ہیں ان کا قتل کر دیا جا رہا ہے اس طرح تو یہ ساری نسل ہی تباہ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں فرعون لوگوں سے کام نہیں کروا پائے گا جنہیں وہ غلام بناتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ اس پلان میں بدلاو لائے جائے اور ایسا ہو کہ ایک سال پیدا ہوئے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال پیدا ہوئے لڑکوں کو بخش دیا جائے فرعون کو یہ آئیڈیا معاشی اعتبار سے پسند آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حارون علیہ السلام کو اس وقت جنم دیا جب لڑکوں کو چھوڑ دیا جا رہا تھا اس لیے ان کی پیدائش امن و امان میں ہوئی اور جس اور جس سال لڑکوں کا قتل ہونا تھا اس سال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا جائے گا اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال اگدم لوگوں سے چھپ کر کرنے لگیں اللہ تعالی نے قرآن مفرمایا طاسیم میم تلك آیات الكتاب المبین نتلو عليک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علیہ في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحیي نساءهم انہو كان من المفسدین ونريد ان نمنع الالذین استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم في الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيهِ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ کیلئے چینل سے جوڑے رہیں سبسکرائب کریں شیئر کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں شیئر کریں